السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں ای نماز بی روزہ سی جہاد ڈی حج صحیح جواب ہے سی جہاد سوال نمبر دو جس انسان کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بے شرم بی ظالم سی دھوکے بات ڈی بہادر صحیح جواب ہے سی ظالم سوال نمبر تین دولت کے علاوہ اور کونسی چیز رسک میں شامل ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بی 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 نیک ولاد سی سکون ڈی عزت صحیح جواب ہے سی نیک ولاد سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام لی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر پانچ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے قرآن مجید بی انجیل سی زبور ڈی توریت صحیح جواب ہے اے قرآن مجید سوال نمبر چھے سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اہرت یوسف علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال نمبر ساتھ اس خلیفہ نے سب سے زیادہ عرص حکومت کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اہت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو صحیح جواب ہے سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سوال نمبر آٹھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ایرانی بی عربی سی عبرانی ڈی امانی صحیح جواب ہے اے ایرانی سوال نمبر نو امامو حنیفہ رحمد علی نے زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے پنتالیس بی پچاس سی پچپن بی ستاون صحیح جواب ہے سی پچپن سوال نمبر درست کونسی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بکرہ اے سورہ فاتحہ سی سورہ سجدہ ڈی سورہ اخلاص صحیح جواب ہے ڈی سورہ اخلاص سوال نمبر یارہ کیا آپ جانتے ہیں زمین پر کتنے رسول آئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے تین سو تیرہ بی تین سو پندرہ سی تین سو سترہ ڈی تین سو بیس صحیح جواب ہے اے تین سو تیرہ سوال نمبر بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے قوم آج بی قوم سامی سی قوم سموت بی قوم جنات صحیح جواب ہے بی قوم سامی سوال نمبر تیرہ کیا صحابہ کو ولیولہ کہنا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز ہے بی جائز نہیں سی مکروہ ہے ڈی منع ہے سوال نمبر چودہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس غزوہ میں شیر خدا کا لکب ملا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ بدر بی غزوہ اوہد سی غزوہ خیبر ڈی غزوہ تبوک صحیح جواب ہے سوال نمبر پندرہ کس طرح نماز پڑھنے والا بوت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے لمبا رکو کرنے والا بی لمبا سجدہ کرنے والا سی لمبا قیام کرنے والا ڈی لمبی تلاوت کرنے والا صحیح جواب ہے سی لمبا قیام کرنے والا سوال نمبر سولہ اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جنات بی فرشتے سی دولت بی شیعہ تین صحیح جواب ہے اے جنات اکثر جنات کو اگر بتی کی خوشبو پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں البتہ گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے سوال نمبر سترہ ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز بی صدقہ سی زکاة ڈی خلق خدا سے بھلائی صحیح جواب ہے ڈی خلق خدا سے بھلائی سوال نمبر اٹھارہ کس جگہ اعتقاف کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے خانہ کعبہ بی مجد نبوی سی مجد اقصہ ڈی مجد اقصہ ڈی مجد اقصہ صحیح جواب ہے اے خانہ کعبہ سوال نمبر انیس محمود گزنوی نے انڈیا پر کتنے حملے کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے یارہ بی تیرہ سی پندرہ بی سترہ صحیح جواب ہے ڈی سترہ سوال نمبر بیس غزوہ بدر میں امیع بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اہت زیاد بن حریص رضی اللہ تعالیٰ آنہو بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنہو صحت ابو ذرگر فاری رضی اللہ تعالیٰ آنہو بی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آنہو صحیح جواب ہے بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنہو ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچس اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ